یارے عزیز دوستو حضرت شیخ مغربی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا آزمودہ وظیفہ جس کو اگر آپ لوگ ننگے سر یعنی کے بنا ٹوپی کے اور ننگے پیر یعنی کے بنا چپل کے کھڑے ہو کر صرف سو بار پڑھ لیں تو آپ لوگوں کی کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے صرف ایک رات کافی ہے جن لوگوں نے اس وظیفے کا تجربہ کیا ان کے مطابق انہوں نے رات کو جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھا اللہ کے رحم اور فضل و کرم سے صبح کو انہیں خوش خبری مل گئی آج میں آپ سبھی لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو کی بہت زیادہ آسان بھی ہے اور بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کے پڑھنے سے آپ لوگوں کی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی جو شخص اس وظیفے کو دل سے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی بھی فکر و فاقے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتا ہے اگر کسی انسان کا اپنا یعنی کہ ذاتی مکان نہ ہو اپنا گھر نہ ہو وہ اسے کسرس سے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اسے اپنا اور ذاتی مکان مل جائے گا اگر اسی وظیفے کو آپ لوگ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں صرف دس دس مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر پھونک دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مکان ہر بلا سے ہر طرح کی آفت اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا اور میرے عزیز دوستو اس مکان میں اس گھر میں غیب سے روزی آتی رہے گی آپ لوگ میرے ساتھ میں سب سے پہلے کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں دکان دفتر مکان باغات کھیت بغیرہ کی حفاظت اور برکت کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا بہت زیادہ زودے اثر ہے اگر کسی کی دکان چلتے چلتے اچانک سے بند ہو گئی ہے دکان چلتے چلتے رک گئی ہے تو روزانہ کسرس سے دکان پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگ اسی وظیفے کو دس دس مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ دکان یا پھر کاروبار دوبارہ جاری ہو جائے گا اور اس بار اتنی ترقی کے ساتھ میں جاری ہوگا کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اب ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ وظیفہ الہرب العزت کے ایک پاک نام کا وظیفہ ہے اس وظیفے میں آپ لوگوں کو ایک نام مبارک کو پڑھنا ہوگا پڑھنے کا طریقہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا اگر کوئی انسان اس نام مبارک کو ایک چھوٹے سے صاف کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لے یا اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لے تو الہت اللہ اس کو اتنی دولت عطا فرماتا ہے جس کو دیکھ کر وہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے اگر کوئی انسان نماز چاشت کے بعد سجدے میں اس نام مبارک کو سات بار پڑھے تو الہت اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جتنے بھی کام بگڑے ہوئے ہیں اس کے جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلیں یا پرشانی آئی ہوئی ہیں ساری کی ساری ایک ہی بار کے وظیفے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر کسی انسان کی کوئی حاجت زیادہ اہم ہو بہت زیادہ ضروری ہو تو آدھی رات کو بزو کریں یعنی کہ رات میں قریب بارہ ساڑھے بارہ بجے آپ لوگ اٹھیں اور تازہ بزو بنا لیں اور آپ لوگ تین بار سجدہ کریں اور ہر سجدے میں سو بار یا وحابو اس نام مبارک کو پڑھیں اب یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں جو خاص وظیفہ ہے اس میں آپ لوگوں کو اسی نام مبارک ہے یا وحابو یا وحابو اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے آدھی رات میں اٹھ جائیں بزو بنائیں اس کے بعد پہلا سجدہ کریں تو سجدے میں ہی آپ لوگ سو مرتبہ یا وحابو کو پڑھیں اور سجدہ آپ لوگ اس طرح سے کریں جس میں آپ لوگوں کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں اوپر کو رہیں جیسے کی دعا مانگتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کی پہلی ہی رات میں کتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو وہ پوری ہو جائے گی اگر کسی بجے سے کسی انسان کی ایک رات میں حاجت پوری نہ ہو ایک رات میں آپ لوگوں کا کام نہ بنیں تو آپ لوگ تین راتوں تک اسی عمل کو کریں تین راتوں میں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام بن ہی جائے گا آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی حضرت شیخ مغربی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ مشکل پیش آ جائے یا کسی چیز کا طلبگار ہو کوئی چیز حاصل کرنا ہو یا کوئی مراد حاصل کرنا ہو یا کسی دوسرے کے ہاتھ میں قید ہو یا کسی کا کرزدار ہو وہ پریشان کرتا ہو یا رزق میں تنگی ہو غریبی آگئی ہو یا دنیا کا مال دولت حاصل کرنا چاہتا ہو یا آلہ درجے کی نوکری کی ضرورت ہو یا دشمن کو برباد کرنا چاہتا ہو یا کسی اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے ملاقات کی تمنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی سی بھی آپ لوگوں کی دنیا کی حاجت ہو تو بعد نمازِ عشاء تازہ بزو بنا کر دو رکعت نفل نماز پڑھیں نفل نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں نفل نماز مسجد میں پڑھیں یا اپنے گھر میں پڑھیں بس اتنا خیال رکھیں کی تنہائی میں اکیلے میں پڑھنا ہے چاہے مرد پڑے یا عورت پڑے سب کے لیے اجازت عام ہے سب کو اس کی اجازت ہے جب دو رکعت نفل نماز پڑھ چکے ہوں اس کے بعد سرننگا کر کے یعنی اگر آپ نے سر پہ ٹوپی پہن رکھی ہے اس کو اتار دیں اگر آپ کے سر پر دپٹا ہے تو اس کو بھی اتار دیں یہاں تک کی پیروں میں جوتا چپل بھی نہ ہو اب وہیں پر آپ لوگ کھڑے ہو کر دھیان سے سنیں کھڑے ہو کر یعنی کہ بیٹھ کر اس وظیفے کو نہیں پڑھنا ہے کھڑے ہو کر آپ لوگ سو مرتبہ میں درشریف کے یا وحابو یا وحابو یا وحابو اس طریقے سے پڑھیں اور اس کے بعد میں وہیں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے اپنی حاجت طلب کریں یعنی جو چیز کی بھی آپ کو چاہت ہے جو بھی آپ کی حاجت مراد ہے اس کو آپ لوگ درپیش کریں انشاءاللہ تبارک وطالہ جو بھی انسان تین راتوں تک اس موارک وظیفے کو کر لے میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ہی رات میں انشاءاللہ یقین مضبوط ہو تو ایک ہی رات میں کام بن جاتا ہے ایک ہی رات میں مراد پوری ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو تین راتوں تک کریں انشاءاللہ آپ کا کیسا بھی مقصد ہو کیسا بھی کام ہو وہ پورا ہو جائے گا اس عمل کو کرنے سے خاص کر کے انسان کی حفاظت تو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کام کاروبار ہر چیز میں اللہ رب العزت کی برکت آ جاتی ہے اور بڑی سے بڑی حاجتوں اور مراد پوری ہونے کے لیے جو ننگے سر اور ننگے پیر بھالا وظیفہ آپ کو بتایا اس کو ضرور آپ لوگ آزمائیں وہ بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کرتے ہیں اور سباب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ